اوپن ڈور پالیسی پر عمل کرو ورنہ کا روائی ہوگی عوامی مسائل کے حل سے متعلق حکومتی اوپن ڈور پالیسی نظر انداز وزیر اعلیٰ نے افسران کو روزانہ صبح دس بجے سے بارہ بجے تک عوام کے مسائل سننے کا حکم دیا تھا جانوروں کی باقیات سے نکلے تیل کے انسانی استعمال میں آنے سے روکنے کا معاملہ دی جی فوڈ آتھارٹی کی سربراہی میں اجلاس موجودہ قانون اور مستقبل کے لاحمل پر بات چیت ڈی جی فوڈ آتھارٹی کی ریگولیشنز کو مزید سخت کرنے کی ضرورت کا جائزہ لینے کی ہدایت ریلوے پولیس کا نیا آئی جی آگیا پنامہ جی آئی ٹی کے سربراہ واجد زیاہ کو آئی جی ریلوے تائینات کر دیا گیا ڈاکٹر مجیب رحمان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویجن ریپورٹ کرنے کا حول وزارت ریلوے نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی کی رہنما پی ٹی آئی اجاز چودری کے گھر آمد اجاز چودری سے والد کے انتقال پر اظہار تازیت بلند درجات کے لیے دعائی مغفرت صدر مملکت سے گورنر پنجاب کی بھی ون آن ون ملاقات پنجاب کی سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلے خیال عام آدمی کو بہترین تبیس اہلیات مہیا کرنا ترجیح ہے ہسپتالوں کے امرجنسی وارڈز میں سینئر ڈاکٹرز کی موجودگی یقینی بنائیں گے حکومت جلد ائر ایمبولنس کا منصوبہ بھی شروع کرے گی وزیراعلا پنجاب کی کینگ ایڈورڈ مڈیکل کالج یونیورسٹی کے بیرونے ملک مقیم ڈاکٹرز سے ملاقات میں گفتگو انٹرویو مکمل ہوتے ہی پرنسپلز کی مستقل تائیناتیاں کر دی جائیں گی پی ٹی آئی کی حکومت میرٹ اور شفافیت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسن ہمائیوں کی سپیشل سیکرٹری ہائر ایڈوکیشن ساجد زفر سے ملاقات ٹاسک فورس کے بعد اب ایڈوائزری کانسل سی ایم بنجاب کے لیے سکول کے معاملات کے لیے ایڈوائزری کانسل بنانے کا فیصلہ ایڈوائزری کانسل سکول ایڈوکیشن کے مسائل پر وزیریالہ کو مشورے دے گی چائنہ مشنری انجنئرنگ کارپوریشن کی سرمایہ کاری حوصلہ افضا ہے پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کا منصوبہ لینڈ مارک کی حیثیت رکھتا ہے چین کی ٹکنالوجی سے استفادہ کرنے کے خواہن ہیں صوبائی وزیر سنت اور تجارت میاں اسلام اقبال کی چائنہ مشنری انجنئرنگ کارپوریشن کے وقت سے ملاقات سرکاری فنڈز کہاں خرچ کیے کارکردگی کیسی رہی ایف پی آر نے سولہ بڑے سرکاری مہموں کے آرڈٹ کے لیے کمر کس لی تین ٹیمیں تشکیل متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کر ہی اس کے آرڈٹ کا فیصلہ تعاون نہ کرنے والے افسران کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی مہنگی اشیاء بیچنے والوں کی شامت آگئی بابڈا ٹاؤن میں پرائیس کنٹرول کمیٹری کی کارروائی زائد نرکوں پر اشیاء خورنوش فروخت کرنے والے متعدد دکانداروں کو جرمانے آئد کر دیے چیف ایگزیکٹیو آفیسر پاکستان ریلویز محمد آفتاب اکبرکال آہور ریلویز سٹیشن کا دورہ سیچیورٹی اور صفائی سترائی کے انتظامات کا جائزہ سٹیشن پر تائینات عملے کو انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایت جابانی گمپنی ازبل اور یوکوہامہ کے وفد کی واسا ہیڈ آف اسامہ دیمڈی واسا سید زاہد عزیز سے ملاقات وفد نے وارٹر میٹر کے سیمپل پیش کی آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی نے جی پی آر نبیلہ غزنفر کو اپنی فوکل پرسن مقرر کر دیا نبیلہ غزنفر کو پنجاب پولیس کے ترجمان کے عہدے کے ساتھ اضافی چارج دیا گیا اس سے قابل آئی جی پنجاب کا فوکل پرسن سٹاف افسر ہوتا تھا اور سیاست نہیں چلے گی اب کام کرنا ہوگا پی آئی اے میں سیاسی سگرمیوں پر فابندی آئیت کر دی گئی کسی بھی دفتر میں بینرز آویزہ نہیں کیے جائیں گے احکامات جائیں